اسلام علیکم دوستو امید کرتے آپ خیر و آفیت سے ہوگے سواگتے آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل میں تو دوستو شیہ بھائی سے متعلق ایک بہت بڑی اپڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جون کا ٹرانزیکٹ ویزا ہے اس کے متعلق ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے تو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اہم باتیں بتانے والا ہوں جو ان کے ساتھ میں پیش آئی اور ان کے جو ٹیم میمبر ہے ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئے وہ ساری کچھ ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤ گا تو آپ بنے رہے ہماری یوٹیوب چینل میں چونکہ دوستو آپ کو پتائی ہے کہ شیہ بھائی کو اپنے گھر سے نکلے ہوئے ایک سو انہسی دن ہو چکے ہیں اور آج 27 نومبر 2022 دوستو شیہ بھائی لگ بگ 3000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ تیک ہو چکے ہیں اور خاصا پینڈ گاؤ آفیا کٹس اسکول میں ابھی وہ رکے ہوئے ہیں تو ساری کچھ ڈیٹیل ہم آپ کو بتاتے رہے گے دوستو شیہ بھائی کے لیے ایک شیئر ارض کرتے ہیں کہ چاہے سڑک کتنی ہی لمبی ہو چاہے سڑک کتنی ہی لمبی ہو تجھے تکبر تھا اے سڑک لمبا ہونے کا اے سڑک تجھے بہت تکبر تھا لمبا ہونے کا کیرلا کے شیہ بھائی نے تجھے پیدل ہی ناپنے کا ارادہ کر لیا ہے تو دوستو بنے رہے اس چینل میں اور اس چینل میں ہم آپ کو بتائے گے کہ یہ شیہ بھائی کا جو سفر ہے انڈیا سے پاکستان پاکستان سے ایران ایران سے ایراک ایراک سے کوئیت اور پھر بچ میں کون کون سی جگہ آنے والی ہے اور کیسا ان کا سفر ہوگا یہ ساری کچھ ڈیٹیلز ہم آپ کو اس چینل میں بتاتے رہے گے تو جلدی سے ہمارے چینل سے جھوڑ جائیے کیونکہ اس چینل میں ہم آپ کو جو نیو اپڈیٹ ہے شیہ بھائی کی وہ جب بھی شیہ بھائی کی نیو اپڈیٹ آتی ہے تو ہم اس چینل کے مادیم سے ہم آپ کو بتاتے رہے گے تو دوستو شیہ بھائی کا جو سفر ہے ابھی ریگولر چلتا رہے گا کیونکہ جتنے بھی وار میں لیٹی تھی وہ دھیرے دھیرے آپ کمفیٹ ہو گئی ہے اور ابھی جو شیہ بھائی ہے شیہ بھائی کا جو اپیشل چانل ہے وہ جتنے بھی ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں میں آپ کو اس ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب شیہ بھائی اپنے گھر سے نکلے تھے تو کتنا کچھ سامان اپنے ساتھ لے کر نکلے تھے اور ویسے ہی اپنا سفر تے کرتے تھے لیکن نہ ان کو بارش روک پائی اور نہ ہی ان کو گرمی روک پائی اور ویسے ہی وہ اپنا سفر مسلسل تے کرتے جا رہے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ شیہ بھائی مکہ مکرمہ پہنچے گی اور ہمارے حق میں بھی دعا کرے گی تو دوستو وہاں پر پہنچ کر شیہ بھائی ہمارے حق میں دعا کرے گی تو دوستو ہمارا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبوتالہ اس کی دعا قبول کر لے یہ کوئی بتا نہیں سکتا کیونکہ دوستو اللہ تبوتالہ نے شیہ بھائی کو چنا ہے اللہ تبوتالہ جس کو چاہتا ہے اس کو پسند کرتا ہے اور اپنی گھر کے حاجری نصیب فرمادہ ہے تو دوستو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ شیاب بھائی کے لئے دعا کریں کہ ان کا جو سفر ہے وہ آسانی سے تے ہو اور کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی شیاب بھائی کو نہ ہو کیونکہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے جو شیاب بھائی وہ کیسے تھے اور ابھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے تو دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی نمازوں کی پابندی کریں کیونکہ پانچ وقت کی نماز پڑھنا ہر مومن پر ہر بالک مرد اور عورت پر فرض ہے تو دوستو آپ نماز پڑھنا بلکل بھی نہ چھوڑے کیونکہ یہ دین کا ستن ہے تو دوستو ہمیں تو کیا کرنا ہے کہ ہمیں خود بھی نمازوں کی پابندی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا ہے جو بھی نیوز جو بھی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئے گی وہ ان کی اپشیل چینل پر آئے گی تو آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ شیاب بھائی کب نکلنے والے ہیں اور کیا کیا اپ ڈیٹ ہے یہ ساری کو اس اپ ڈیٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو دوہزار تیز تک جو شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے تے ہوگا اور کیا کیا مسکلہ کیا کیا پریشانی کون کون سے باتیں سامنے آئے گی وہ سارا کچھ آپ کو اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو اس چینل کے مادیم سے بتایا جائے گا تو دوستو اگر آپ بھی شیاب بھائی کے چھانے والے ہیں تو آپ ہمارے چینل سے جڑ جائیے ہم آپ کے لئے ڈیلی اپ ڈیٹ لاتے رہے گے تو دوستو کیونکہ آج کے وقت میں بہت ساری فیک نیوز چل رہی ہے کہ شیاب بھائی پاکستان پہنچ چکے ہیں یا شیاب بھائی کا ویزا کینسل ہو چکا ہے تو آپ ایسی اپواہ سے بہت دور رہے اور آپ شیاب بھائی کے حق میں دعا کریں دوستو اللہ تعالی نے شیاب بھائی کو چھنا ہے اور اگر آپ شیاب بھائی سے محبت کرتے ہیں تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کریں تو دوستو میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ہی طرح کی دلچسپ ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے کامیہ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ